بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم اتنے نئے ٹوپک کے ساتھ آئیں پہلے ہم نے ٹوپک جو کور کی ہیں پچھلی ویڈیوز میں وہ تھے اپر لیم ارتھوسس اب ہم کور کریں گے لوری لیم ارتھوسس اس لئے ارتھوسس کا لیکچر میں اس لئے ارتھوسس کا لیکچر میں نے اس لئے سٹارٹ کیا ہے کہ کافی سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کو ارتھوسس پڑھنے میں ارتھوسس پڑھنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بچے ہمیں سمجھ نہیں آئی ہمیں ہی نہیں آرہا یہ کیا ہوتی ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں تو میں ایک آسان طریقے میں جس میں آپ اتنا کر سکیں کہ آپ ایک پیپر میں پاس ہو سکیں اگر ہنڈرڈ میں سے آپ ففٹی یا سکسٹی مارکس آ جائیں تو اٹھس اینف تو میں اس لئے ان ٹوپک کو اس لئے آ یا اس ارتھوسس کو اس لئے سٹارٹ کیا ہے کہ میں تاکہ آپ کے لئے آسانی پیدا کر سکوں آپ اس آسانی ایک آسان طریقے سے میں مشکل ورڈز یوز نہیں کرتی میں بہت آسان ورڈز یوز کرتی ہوں ایک آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکوں تو آج ہم پڑھیں گے لور لیم ارتھوسس کہ لور لیم میں ہمارے پاس ارتھوسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایکسٹرنلی ڈیوائس دی جاتی ہے پیشنٹ کو جو سٹیبلائز کرتی ہے پیشنٹ کو جو پیشنٹ کی ڈیفارمٹی کو کریکٹ کرتی ہے جو پیشنٹ کو ایزیلی پروائیڈ ہو جاتی ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے وہ ہر ٹائم خود کو مشکل میں ڈالے بغیر وہ ایک ارتھوسس جو ایک ڈیوائس لگا لے تاکہ اس کی ڈیفارمٹی یا اس کی کسی چیز کی بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ سٹ ہو جاتی ہے ایکسٹرنلی ڈیوائس ہوتی ہے جو بائیڈ سے لگائے جاتی ہے ہم لگا سانی سے پہن سکتے ہیں اس کو اتار سکتے ہیں اس کو کلین کر سکتے ہیں اس کو جس ٹائم مرضی پہن سکتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے پہن جائے وہ جب تک آپ کی ڈیفارمٹی یا آپ کا کوئی بھی جو مسئلہ ہے وہ سٹ نہیں ہو جائے تب تک اس کو ایڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤں گی کہ لورلیم اورتھوسس اپر لیم میں کافی سارے نیمز تھے لورلیم میں اتنے نیمز نہیں ہیں لورلیم میں آپ نے مسئلہ سنو آنگے اے ایف اوز اب پہلے شروع شروع میں تو جو بچے جو پہلے دفعہ نام سنیں گے وہ کہیں گے یہ اے ایف اوز کیا ہیں یہ تو اے ایف اوز تو میں نے کوئی جہاز کا نام سنا تھا لیکن اے ایف اوز کیا ہوتے ہیں اب اے ایف اوز آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے اے ایف اوز اینکل فٹ اورتھوسس مطلب ایسے اورتھوسس جو اینکل کو اور فٹ دونوں کو کور کر رہی ہے ٹھیک ہے اینکل فٹ اورتھوسس اب آگے ان کی کافی ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نی اینکل فٹ اورتھوسس ٹھیک ہے اینکل فٹ اورتھوسس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اینکل موویبل ہوتا ہے اور فٹ کو وہ سٹیبلائز کر کے رکھتا ہے کچھ ایسے ہوتا ہے بلکہ سٹیٹک ہوتے ہیں ٹوٹل اینکل کو بھی ادھر ایک جگہ پہ کر کے رکھتے ہیں اور فٹ کو بھی ایک جگہ پہ کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نی اب یہ تین ہیں چار ہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لوڑ لیمبر یوز ہوتے ہیں آگے پھر ان کی ٹائپس ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ کچھ موویبل ہوتی ہیں کچھ ایموویبل ہوتی ہیں کچھ میں یہ ہوتا ہے نی کو موو کرانا ہوتا ہے رسٹ اور اینکل کو موو نہیں کرانا ہوتا ہے کچھ میں رسٹ کو موو کرانا ہوتا ہے نی کو موو نہیں کرانا ہوتا یہ ساری ڈیفرنٹ قسم کی آرثوسٹ ڈیوائسز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس پہلے انکل فوٹ آرثوسٹ ہے جس میں آج ہم ڈیٹیلز میں پڑھیں گے دوسرا ہمارے پاس کیا ہے نی انکل فوٹ آرثوسٹ کے اے اے فوز اگر صرف لکھا جائے کے اے فوز موسٹلی شورٹ ورڈز میں جو آرثوٹیکس آرثو وہ ہوتے جو کرتے ہیں یہ لکھ کے دیتے ہیں جن کو کرنا ہوتا ہے وہ کہ اے فوز لکھتے ہیں ہمارے پورا نہیں لکھ سکتے نی انکل فوٹ آرثوسٹ صرف یہ لکھتے ہیں کہ اے فو ریکمینڈڈ کے اے فوز وہاں سے آپ کو سمجھانے چاہیے نی انکل فوٹ آرثوسٹ نیکس تھرڈ والا جو کہا ہے وہ ہپ نی انکل فوٹ آرثوسٹ ہپ بھی ہپ کو بھی کور کرتا ہے نی کو بھی کور کرتا ہے انکل کو بھی کور کرتا ہے فوٹ کو بھی کور کرتا ہے آپ سی پی چائرز میں دیکھا ہوگا یا جو بندہ پیرلیسز ہوتا ہے جن کی کوارڈی پلیجیا ہوتی ہے پیرا پلیجیا کوارڈی پلیجیا جس کی پوری کی پوری جو لور لیم ہے وہ کیا ہے ہمارے پر پیرلیسز ہو گئی ہے تو اس میں ہم لگاتے ہیں ہیپ نی اینکل فوٹ آرثوسز اینکل فوٹ آرثوسز کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں یوز کی جاتی ہیں پرپس کیا ہے اینکل اور فوٹ جوائنڈ کو ایک جگہ پہ جکڑ کے رکھنے کے لیے ہوتا ہے جیسے کی لیکسی ہو گئی بندے کا انکل سپرین ہو گیا وہ پھر بھی ایک مومنٹ کری جا رہا ہے کری جا رہا ہے لیگمنٹ اس کا لیگمنٹ جو ہے وہ اس کا لین تھن ہو گیا یا لیگمنٹ میں اس کا مسئلہ ہو گیا انکل سپرین ہو گیا تو ہم نے انکل سپرین اس کو میڈیر سائیڈ پر مومنٹ نہیں کروانی تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے ایئر فوز لگا دیں گے تاکہ وہ اپنا پاؤں مو بھی نہ کریں جس سے اس کی جلدی سے سیٹ اپ ہو جائے ٹھیک ہو جائے دوسرا ایئر فوز کہاں یوز کی جات ہم لوگ جوز کرتے ہیں پیشنٹ آف سی پی چائلڈ سی پی چائلڈ کا موسٹلی جو موسٹلی زیادہ زیادہ سے زیادہ پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایٹی ٹینڈن ان کا کیا ہوتا ہے ایٹی جو ٹینڈن ہے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے کونٹریکچر بن جاتا ہے تو اس میں ہم پیشنٹ کو یوز کرتے ہیں ایئر فوز ایئر فوز جو ہوتے ہیں وہ ایزلی ویرے بل ہوتے ہیں آپ جوتے کے اندر بھی پہن سکتے ہو ایئر فوز کی میں پکچر بنا کر آپ کو دکھات ٹائٹ تک سکتے ہیں یہاں یہ آپ کے پیچھے لگ کاف کے پیچھے آتا ہے یہ پہوں سے ہوتے 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 اس طرح سے پہوں کے نیچے اس طرح سے آ جاتا ہے تو آپ ایزلی ویر کر سکتے ہو ٹھیک ہے صرف پیچھے کاف کو کور کیا ہوتے ہوتا ہے اس نے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ ایکسٹرنلی آپ کو بتایا کہ کنٹرول اور پوزیشن پوزیشن عام موسٹن کو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آنکل کی پوزیشن کو سکھول دکھتے ہیں اس کے بعد کوئی ویکنس ہو جائے کوئی ڈیفارمٹی ہو جائے تب ہم لوگ اے فوز کرتے ہیں اس کے بعد ڈیوزز کیا ہے ڈیوزز کیا ہے ٹریٹمنٹ آفٹر ایکیوٹ انجری کوئی بھی کیوٹ انجری ری ہیپلیٹیشن کرنی ہے کسی چیز کی جیسے کے فار اگزیمپل سی پی چائل ہے اس کا ایٹی ٹینڈن جو ہے وہ کانٹریکچر بن چکے ہیں اور کانٹریکچر جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں مین کے کانٹریکچر جب بنتے ہیں یہ پاؤں ہے نا یہ الائیمنٹ ہے پاؤں سیٹھر بنتے ہیں اچھیک ہے ایسے ہو جاتا ہے موسکلی یا پھر ایسے ہو جاتا ہے مین پلانٹر فلاکس ہو جاتا یا دورسی فلاکس ہو جاتا ہے در جو ٹینڈن ایٹی ٹینڈن اس میں بہت زیادہ کانٹریکچر بن جاتے ہیں تو جب یہ جو afôز ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ اس کو یہ میں اس کو بتاؤں گی اس کو اس طرح سے کرتے ہیں جب اے فو پہناتے ہیں تو یہ پلاسٹک ٹائپ کی ہوتے ہیں تھرمو پلاسٹک ٹائپ ہوتے تو اس کو کوشش کرتا ہے کہ یہاں پہ پاؤں کو اس طرح سے رکھوانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی ٹینڈن ہوتا ہے اس کی لیندن ہو جاتی شورٹننگ آف در ٹینڈن کون ٹریکچر کیا ہوتا ہے شورٹنن آف در ٹینڈن تو اس کو اس کے بعد کوئی بھی انسٹیبلیٹی ہو جائے کافی دیر سے انسٹیبلیٹی ہے بار بار کسی کوئی چیز اتر جاتی ہے بار بار کوئی بہت اتر جاتی ہے تو اس کو ایک جگہ پہ کرنے کے لیے کی جاتی ہے اب آپ صرف یہ نہیں ہوتی ایکسٹرنل ڈیوائس کے کوئی پلاسٹک کی کچھ چیز ہو اس میں آپ کی بہت سے چیزیں آجاتی ہیں جیسے کہ ٹیپنگ آپ نے سنا ہوگا ٹیپنگ کا ٹیپنگ میں بھی کیا کرتے ہیں اس کو ایکسٹرنل سٹیبل کلائز کرنے کے لیے اس کو ہم ٹیپ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو اس کے بعد ہم جو جو وہ پٹی بان دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے ہمارے پاس وہ بھی اور تھوٹکس میں آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو گھٹنے میں باندے والا ایک آپ موسلی مدد جو ہیں جن کے گھٹنے میں مسئلہ ہوتا ہے پیشنٹ کے جو گھٹنے میں مسئلہ ہوتا تو وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو ایک پٹی سلیو سٹائپ دیتے ہیں وہ ایسے کر کے پیچھے کر کے سلیو سٹائپ ہوتی ہیں ایسے جیسے ایک دوروں طرف سے اپن ہوتی ہے اس کو پہن لیا جاتا ہے کچھ بھی اوپر لگا کے تو وہ بھی کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اور تھوٹک ڈیوائسز ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ ہے ٹیوز اس کے بعد ہم کریں گے ٹائپس انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ